اکبری اسکری ڈراما کی آخری اپیسوڈ میں شبو اسکر سے کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو میں ہدکوشی کر لوں گی اسکر کہتا ہے کہ ہدکوشی نہ کرنا یہ پاگلوں والی حرکتیں باندھ کرو اور شادی کسی اور سے کر لو لیکن شبو نہیں مانتی اب آخر کار اسکر شبو سے شادی کر لیتا ہے اور اسے اپنے گھر لے آتا ہے اب بیکی وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے گھر والے اسکر سے کہتے ہیں کہ شبو کو طلاق دے کر بیکی کو گھر واپس لے کر آو ورنہ اس گھر سے نکل جاؤ اب اسکر بیکی سے بات کرتا ہے لیکن بیکی نہیں مانتی اس لئے اسکر شبو کو لے کر گھر سے چلا جاتا ہے اب بہت جلد اسکر کو شبو کی اصلیت پتہ جل جاتی ہے کہ شبو تو اسکر پر تعویز کروا رہی ہے اس لئے اسکر اور شبو کی بہت لڑائی ہوتی ہے اب آہرگار اسکر شبو کو طلاق دے دیتا ہے اور بیکی سے جا کر معافی مانگتا ہے اسکر بیکی سے کہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی جو میں نے شبو سے شادی کر لی تھی مجھے معاف کر دو اور گھر واپس چلو اب بیکی اسکر کو معاف کر دیتی ہے اور گھر واپس آ جاتی ہے دوسری طرف اب راج پاکستان آ جاتا ہے اور سائرہ سے کہتا ہے کہ تمہاری حاتر میں تمہارے مذہب میں شامل ہو گیا ہوں اب تمہیں اکبر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنی ہوگی سائرہ راج سے کہتی ہے کہ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی تم چلے جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی ماتا نہ اب اکبر ان دونوں کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اکبر سائرہ سے کہتا ہے کہ مجھے دھوکہ دینے کی ضرورت نہیں تھی تمہیں ایک بار مجھ سے ویسے کہہ دیا ہوتا تو میں تمہیں ازاد کر دیتا سائرہ کہتی ہے کہ تم غلط سمجھ رہے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن اکبر سائرہ کے بات نہیں سنتا اور سائرہ کو طلاق دے دیتا ہے اب سائرہ راج سے شادی کر لیتی ہے اور یہ ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے